ہیلو دوستو میرا نام رزوان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی دکان کا ریویو کرنے والا ہوں جیسے کہ میں نے اسکرٹ کی دکان لگائی ہوئی ہے میلے میں تو یہ مال میں کہاں سے لیتا ہوں اور کیا پرائز میں لیتا ہوں ٹھیک ہے اور کس پرائز میں سیل کرتا ہوں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ہمارے پاس کیسی کیسی ویرائیٹی کے مال ہے میں صرف سکرٹ ہی سیل کرتا ہوں اور سکرٹ اور ایک آئٹم کون ہے پلازو آنے والے ٹائپ میں میں آئٹمز بڑھاؤں گا لیکن اب یہ خلال تو یہی ہے میرے پاس اور یہ ہم خود ہی منفیکچر کرتے ہیں تو آپ اگر ہول سیل میں مال یہ آئٹم کھڑنا چاہے بومبے کے نزدیک اگر آپ ہو تو یہ مال ہم سے خرید سکتے ہو میں آپ کو پرچیس کرنے کی ساری جانکاری اس میں دے دوں گا آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہو ایڈریس وغیرہ بھی میں بتاؤں گا اور کانٹیک ڈیٹیل بھی میں دے دوں گا جو آپ ایزیلی ہمیں سمپر کر پاؤ گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری دکانہ بھی کلوز ہے اور شام کے ٹائم میں ویڈیو نئی بنا پاؤں گا اس میں بنا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس چیکن میں پیسے لگے ہوئے ہیں یہ سب سکرٹ ہے اور چیکن کے سارے پیسے میں نے ڈسپلے پہ کر رکھے ہیں یہ لانگ سائز ہے اور نیچے جو ہے یہ شوٹ ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کورٹن میں بھی ہے لیون میں بھی ہے بہت سارے کپڑوں کی ورائٹے میں آپ کو اس پر ٹیکنے کو ملی جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جارجٹ کپڑے میں ہے ٹھیک ہے پورا کڑائی ہوا ہوا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس اندر مار لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو سائز بس سائز اور کپڑے کے حساب سے پرائز بتانے والا ہوں تو ہمارے ہاں 35 روپے سے سٹارٹن ہے ٹھیک ہے اور آگے ہمارے پاس 200 تک کے آئٹم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو چھوٹا والا بیس ہے سب سے چھوٹا ہے اسے ہم زیرو کہتے ہیں اور آپ اس کا گیرہ دیکھ سکتے ہو یہ آئٹم آپ کو 35 روپے میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے کورٹن میں ہوتے ہیں اور بھی کچھ کپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرینٹ میں آپ کو یہ 35 روپے میں پڑھنے والا ہے اور یہاں پہ سیم سائز میں ہمارے پاس چکن میں بھی مل جاتا ہے آئٹم آپ دیکھ سکتے ہو یہ کڑائی والے پیسے ہیں یہ سیم سائز ہے زیرو یہ سائز تو اس کا ریٹ آپ کو پچاس روپے پڑھنے والا ہے کیونکہ یہ کپڑے مہنگے پڑھتے ہیں اس وجہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سارے چکن میں بھی پیسے الگ الگ ڈیزائن میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو الگ الگ کلر میں بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے مال چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جیسے کپڑے آتے ہیں اس ساپ سے ہم بنواتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ہم اچھے کپڑے خوجنگ کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چکن میں ہے ٹھیک ہے اس کا پرائز آپ کو میں نے بتا دیا پچاس روپے آپ کو پڑھے گا بات ہی آپ اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے یہ بڑا سائز جو ہے یہ کارٹن میں آئے گا آپ کو تو میں آپ کو چکن کا دکھا رہا تھا تو اس کے بعد یہ کارٹن میں ہم نے سائز بسائز ریٹ بائی ریٹ اس کا اپنی دکان میں لگا رکھی ہے تو اس کا ریٹ آپ کو پچاس روپے پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ سائز کا ریٹ ہول سیل ریٹ میں بتا رہا ہوں اور آپ کو ہول سیل میں چاہیے تب ہی وہاں سمپر کیجے گا جو میں ڈیٹیل دوں گا اور یہاں چکن میں بھی سیم سائز آپ کو مل جائے گا دیکھئے وہ سائز جو ابھی میں نے پچاس روپے آپ کو بتایا تو یہ چکن میں یہ آپ کو اسی روپے پڑھے گا تقریبا آپ کو جو میں ڈیٹیل دوں گا آپ وہاں سے جب بات کرو گے وہ میرے فادر ہیں آپ ان سے بات کرو گے تو وہ برابر آپ کو پرائس کھول سیل کا بتا دیں گے اور تقریبا آپ کو پانچ سے دس جار کا مال پرچس کرنا ہے تو یہ وہاں کانٹیک کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن کڑائی میں اس کا گھیرہ دیکھ لیجئے آپ گھیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم خود ہی منفیکچر کرتے ہیں اور سائز بہ سائز بھی آپ کو ملکہ دیتا ہوں یہ دیکھئے اس سے بڑا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیس آپ کو اسی سے نبے روپے پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ سائز یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے اسے ہم میڈیم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیم سائز ہے اس کے بعد جو آخری سائز ہوتا ہے وہ لاغ سائز ہوتا ہے جو کی یہ سائز ہے ٹھیک ہے تو یہ سائز کے کٹر میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور بھی کپڑے میں دیکھنے کو مل جائے گا دیکھو ریون پولی میں اور یہاں یہ دیکھ سکتے ہو یہ کٹر میں ہے یہ کپڑا کٹر میں ہے اس کا گیر میں کھل کے آپ کو دکھاتا ہوگا دیکھیں تین سے ساڑھے تین میٹر کا گیر آپ کو مل جائے گا فل سائز میں یہ لاغ سائز ہے ٹھیک ہے تو کٹر میں اس کا ریٹ آپ کو ون فیفٹی پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کو الگ الگ پرنٹ الگ الگ ڈیزائن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ون فیفٹی میں پڑھنے والے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے کانٹیک ڈیٹیل پر سمپر کریں وہ آپ کو پوری جانکاری دیں گے لیکن ہول سیل مال اگر آپ کو چاہیے گا تو ہی وہاں سمپر کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کٹن میں آتے ہیں سب ساڑے تین میٹر چار میٹر تک کے گھیر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ ہم نے چکر میں رکھا ہوا ہے تو یہ لیکھئے شورٹ سائز یہ میڈیم ہے ٹھیک ہے میڈیم کے بعد جو ہوتا ہے لاؤگ یا لارج کہہ سکتے ہیں وہ اقلی سائز ہوتا ہے ہمارا چار سائز میں آپ کو ہمارے ہاں پیسز مل جائیں گے اور چکن کارٹن ریون ٹھیک ہے جوٹ جٹ اس سارے کپڑوں میں آپ کو آئٹم دیکھنے کو مل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن ریون ہے ٹھیک ہے یہ ریون کپڑے میں ہے تو کل مال آنے والا تھا آیا تھا تک میرے سو جانے کے جوزے ہلوکی میرے تھوڑی خراب ہے اس وجہ سے میں مال کو پارسل کو پیک اپ نہیں کر پایا سو گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو جورجٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جورجٹ میں ہے یہ دیکھئے تو اس کا ریٹ آپ کو تقریباً چاہیے ایک سو بیس روپے پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ کانٹیک کریں جنا وہ برابر آپ کو سائز پہ سائز کا ڈیٹیل بتا دیں گے ٹھیک ہے کیا کس کا پرائز ہے اور یہ جو لاغ سائز چکر میں فل سائز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لاغ ہے فل سائز ڈیس کا ریٹ آپ کو دو سو روپے تک پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے دو سو سے کم نہیں پڑھے گا آپ کو بات کر لیجئے گا اگر آپ کو ہوتا ہے یہ دیکھ ہے ہاف اس تر ہوتا ہے اس تر فل نہیں آتا ہے اس تر آپ کو ملے گا سب میں اور اس تر کہا تک آتا ہے میں بتاتا ہوں زیرو میں آپ کو نہیں ملے گا جو سب سے چھوٹا سائز ہے اس میں اس پر نہیں ملے گا دیکھنے کو باقی اس کے بعد جو مینی ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے اور لانگ ہوتا ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ چیکن میں پیسز لگے ہو ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کی کس طرح کے پرین میں آپ کو دیکھیں دیکھنے کو مل جاتے سب پڑھائی والے پیسز دیکھیں یہ ریون ہے ٹھیک ہے اور اچھے پیسز جو ہوتے جھٹ کے بھگ جاتے ہیں اس لئے میں دکھانے ہی پا رہا ہوں آپ کو کافی اچھے اچھے پرینٹ اور اچھے اچھے آئٹم میں مال ملتا ہے اچھے اچھے ڈیزائن میں ٹھیک ہے یہ بلاک میں ہے تو نیچے یہ شورٹ سائز میں نے لگا رکھ ہے اگر آپ کو بمبائی کے نزدیک یہ سارے آئٹم چاہیے تو آپ سمپرگ کریں آپ کو اچھے ریت میں مال مل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ منیمم 10,000 5,000 تک پرشیس کریں تو مل جائے گا لیکن 5,000 سے اوپر ہونا چاہیے امان ٹھیک ہے اور ایسے ہی میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں اور بھی آئٹمز کے بارے میں بتاؤں گا کی آئٹم کتنے مل مل تا اس کو آپ کس جگہ سے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی ساسکرائب کریں میرے چینل کو میں اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتا رہا ہوں گا پھر ملیں گے اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابا گوڈ لگ تینک یو فور واشنگ ملیں گے